بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمز آج میں آپ کو مونگ اور مصور کی بہت ہی مزے کی قراری اور چٹ پڑی طاعت بنانے کا ریکہ بتاؤں گی سب سے بہتے میں نے گیڑھ پار مونگ اور مصور کی طاعت دی ہے میں نے اس کو مکس کر کے رکھ لیا ہے اور یہ پیاز ہیں تقریباً تین چھوٹے پیاز ہیں اور لیسن کا پیسٹ ہے ٹوماٹر، خریب میرز سبزدہ نیا اور ادرہ کا پیسٹ جو پہلے میں نے پھنا کر آتی ہیں ساکھ سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں دو چمچ آئیل کے ڈھاروں گے پریشن بکر میں جلدی اور آسانی سے بان جاتی ہے بیاسی اگر ہم بنائیں تو وہ تھوڑی سی خڑی سی رہ جاتی ہے جلدی گفتی نہیں ہے میں نے چاہ سے پارک منٹ لگتے ہیں یہ آئیل بھرم ہو گیا اب اس میں ہم دار لیں گے پیاز پیاز دار میں نے پاس تھوڑا سائز کو براؤن کر لیں گے پیاز کو براؤن کر لیں گے پیاز کو براؤن کر لیں گے چیزیں بچی کو بچیزیں آئیل کےаются یہ میں نے ٹوماٹر ڈال دیا ہے سبز نیرس اور ادرا کا پیسٹ یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح بھوڑ دینا ہے ریمزہ اس میں ہم لیسن نہیں ڈالیں گے لیسن کا پیسٹ جو میں نے دماتے رکھا ہے وہ بعد میں ہم جیرہ لیسن کا پیسٹ اس کو فرائی کر کے تو اس کا تکہ لگائیں گے وہ میں آپ کو بعد میں بکھاؤں گی اب میں نے اس کو ایک سے ڈیڑھ مینٹا کے بھون دیا ہے اب ہم اس میں سورخ میرچ ڈال دیں گے تقریباً دو چمچ سورخ میرچ اور دو چمچ نمک ہاف چمچ خلدی یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس نے سورخ میرچ کو اچھی طرح بھونگ دیں گے ریمزہ ہانٹ بلکل خرقی رکھیں گے نہ زیادہ ہو ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 ہ بڑی مزے کی کشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک سے دو مزے کے پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ دو مزے پانی کے ڈال دیئے پانی اوبرنے لگے گا تو پھر ہم اس میں دار دیئے جب تک پانی کو ابال آتا ہے ہم اس کے اوپر ڈککن دیں گے جب پانی اوبرنے لگے گا تو اس میں دار دیئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پانی اوبرنے لگے ہیں ہم اس میں دال ڈالیں گے یہ دال جو میں نے پہلے ہی پندرہ بیس میلڈ کو بگو کے رکھ دی تھی جب میں لیسن پیاز آٹوماٹر اگرہ وہ بنا رہی تھی تو اس وقت میں نے اس کو ساف کر کے تو اس کو بگو کے رکھ دیا تھا ہم اس میں ڈالیں گے ڈکٹن کو اچھی طرح بند کرنے کے باعت اس کے اوپر ویٹ رکھنے کے بعد جب ویٹ کرنے لگے تو اس کو صرف 3 سے 4 منٹ تک پکا رہا ہے پھر وہ ویٹ اتار کے پھر ہم چیک کریں گے اب میں نے اس لئے پانی تاب کی آئی ait کیا پخت رکھتے ہیں تو یہ دال بن گئی ہے ابھی ہم اس کی ویٹ کو فورا نہیں اتاریں گے صورتا ہے اس میں جو برات ہے وہ کر گائیں تو اس کے بعد اس کو اتاریں گے ورنہ وہ اس نے دال بھی اوپر ہکشنا چروی ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کیسے دال گل گئی ہے اور بہت اچھی دال بن گئی اب ہماری دال جو ہے وہ پاک کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو چولے سے نیچے تار لیں گے پیان جو میں نے آپ کو دلیا تھا کہ اس کو ہند میں تڑکہ لگائیں گے اب میں نے پیان پوڑے کے اوپر آت دیا ہے پیان ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئل کا ایک چمل دالیں گے اس میں دلائے ہمارے گا ہمارے گا ہی آئل بس ایک چمل کی ڈالنا ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے دال میں دو سمٹ آئل ڈالا ہے اب یہ اچھی طرح سے جرم ہو جائے تو اس میں سمٹ 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 آئل اچھی طرح سے جرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں دہ سمٹ 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 دالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے براؤن کر لینا اور اس کو اچھی طرح سے براؤن کر لینا اب ہم اس میں ایک چمل چھزیرا وہ ایڈ کریں گے پریانت یہ ڈیسن جو ہے بہن ہو چکا ہے آدھان اس کو چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو دھار کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ بڑی مزے کی دال بن گئے اگر آپ اس میں پیسا ہوا مسالہ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا پیسا ہوا مسالہ ڈال رہی ہوں اس میں در مہار لیں گے پریانت دیکھیں کتنے آدھے کی یہ دال بن گئے اب ہم اس پر کسی برطن میں انکار دیں گے اب دار کے اوپر یہ دنیا پر ڈالنے لگیں لیکن یہ اس کی تنی مزے کی کشبور آ رہی ہے اب دار پر کترار ہو چکی ہے اب آپ اس کو ابلے ہوئے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میری یہ تڑکے والی دات بہت ہی مزے کی بنی ہے اگر آپ کو یہ پساندہ ہے تو آپ بھی ضرور بنا کے دیکھیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یہ کیسی لگی آپ کو اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ یہاں کہیں بھی رہیں پوچھ رہیں شاد رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اللہ حافظ